نمسکر دوستو کندلی بھگے کے آنے والا اپیسوڈ کا آپ یہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو نیدھی اور ادھر برون بہت بڑی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں پریتہ اور یہاں پر کابویا کے خلاب جی ہاں دوستو جلدی ہی کہانی کا ایک نہیں بلکی سمیں ایک اور بھی بھی بھیانک پوشٹ آپ لوگوں کے سامنے دیکھنے کو ملے گا کیونکہ سیلن کا بیٹا برون اس سمیں حرکت تو کری ہی رہا ہے لیکن دوستو یہاں پر اور نیدھی ہاتھ بلاتی ہوئی نظر آئے گی آخر کار کیونکہ یہاں پر کابویا کے خلاب اتنا بڑی پلاننگ جو رچنی ہیں اور پلاننگ رچنے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نیدھی بھی بہت بڑی ماہر ہے اور سیلن تو پہلے سے ہی ماہر ہی تھی لیکن سیلن کا بیٹا برون اور بھی گندی حرکت کرتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ کئی نہ کئی اچھے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کم سے ک کم اب نیدھی کی پورا روپ سے کرن کو حرکتوں کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ میری بیٹی کابویا کے خلاب اس طریقہ کی حرکت بھی نیدھی کے من میں چل رہی ہیں وہیں بات کی جائیں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ راجبیر کے خلاب بھی بہت بڑا سڑی انتر پہلے سے ہی رشت چکے ہیں نیدھی اور یہاں پر سوریہ نیدھی اور سوریہ کی جس طریقہ سے پلاننگ چل رہی تھی وہ جلدی ہی لوگوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے نیا موڑ لاتی ہوئی نظر آنے ڈانے والی ہیں کہتے ہیں کہ اس سمیہ کرن کی آنکھیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گے جب کرن کو پتا چلے گا کہ یہ بہت گندی ساجس آکرکار کوئی اور نہیں بلکہ یہاں پر ساپ ساپ بولا جائے تو پریتہ کے خلاب چل رہی تین نیدھی کیونکہ نیدھی نے پہلے ہی بول دیتا کہ میں اپنے ہوتے ہوئے لوترہ پریوار میں سے کسی کو سکھ اور سانتی سے نہیں رہنے دوں گی کیونکہ اگر مجھے کرن نہیں ملا تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو بھی میں مجھ چکھا کر ہی رہوں گی کیونکہ اس طریقہ سے گندی اور گھٹیا اور گری ہوئی حرکت لگاتار ہوتے ہوئی ہی نظر آ رہی ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت نگر جی ہاں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسی